السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک عزیز دوست کا عالم دین کا سوال تھا کافی دنوں پہلے کہ سعودیہ میں اور دوسرے ممالک میں بعض مساجد کی ایسی بھی خبر ہے کہ وہاں پر جمعہ کی نماز زوال سے پہلے ادا کر دی جاتی ہے یا جمعہ کی نماز کی ازان زوال سے پہلے دے دی جاتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں یا تو نماز نہیں ہوگی یا ازان نہیں ہوگی جبکہ عام طور سے اب تک یہی سنا جا رہا ہے اور اسی پر امت کا متوارث عمل چلا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کی ازان دونوں زوال کے بعد ہونی چاہیے یعنی جب زہر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ازان دے دی جائے پھر اس کے بعد تھوڑے بہت وقت پہ سے نماز بھی ادا کر لی جائے تو اس سلسلے میں سعودیہ کی بعض مساجد کا یا دیگر دوسرے ممالک کی بعض مساجد میں اس طرح کی جو بات ہو رہی ہے شرعی اعتبار سے اس کی کہاں تک گنجائش ہے اس موضوع پر آج سے تین چار سال قبل ایک بڑے عالم دین نے کافی مفصل مضمون لکھا تھا مہنامہ دار العلوم دیوبن سے وہ شائع بھی ہوا تھا آج اسی کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ارز کر دینا ہے پہلی بات آپ حضرات سے اس مسئلے سے متعلق یہ ہے کہ پوری امت کا اجمع اس بات پر ہے کہ زہر کی نماز کا جو وقت ہے وہی وقت جمعہ کی نماز کا ہے اور دوسرا اس بات پر اتفاق ہے کہ زہر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ زہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی شروع ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی جمعہ کی نماز کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے اور زہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھیں پہلی بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی مشہور شرع المجموع جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ پر اس بات پر اجمع نقل کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہوگی چھوڑ جائے تو پھر زہر ادا کرنی ہے ایسے ہی جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو زہر کی نماز کا وقت ہے تو لہٰذا زہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی شروع ہوگا زہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا زوال سے پہلے زہر کی نماز درست نہیں ہوگی تو زوال سے پہلے جمعہ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ عزام بھی زوال کے بعد دی جائے اور جمعہ بھی زوال کے بعد ہی ادا کیا جائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا اس مسئلے میں دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اگر زوال سے پہلے ادا کر لی جائے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور مشہور قول تو یہی ہے کہ زہر کی نماز کا وقت یعنی زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز ادا کی جائے یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے تو اختلاف کہا ہوا کہ امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی ادا کی جائے یہی بہتر ہے اور اگر کوئی زوال سے پہلے ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ احادیث سے اور امت کا جو متوارث عمل چلا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی صاف سری طور پر حدیث سے یہ ثابت بھی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی زوال سے پہلے کی نماز ادا کی ہو تو اس واسطے راجح مفتابہی اور جمہور کا قول یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور ازان دونوں زوال کے بعد ہی دیے جائیں جب زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اب اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے ایک دو حدیثیں یہاں پر ذکر کی جائیں گی اور سعودیہ میں بھی مکہ مکرمہ یعنی حرمین میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں دونوں جگہ پر وہاں کے عرب علماء کے فتاوہ اور وہاں کا راجح فتوہ بھی یہی ہے اور عمل بھی یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی وہاں پر ازان ہوتی ہے اور زوال کے بعد ہی وہاں پر جمعہ ادا کی جاتی ہے بعض مرتبہ دیگر مساجد میں جلدی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے یا اس مسئلے کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے جلدی ادا کر لی جاتی ہو تو اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا عمل غلط ہو رہا ہے باقی اس کا خود علماء ہنبلی میں ہنبلی مسلک کے علماء بھی یہی راجح قرار دیا گیا کہ زہر کی نماز جس وقت شروع ہوتی ہے یعنی وقت تو اس کا ہوتا ہے اسی وقت پر جمعہ بھی ادا کی جائے امام بخاری رحمت اللہ یلے نے ایک باب باندھا مستقل بخاری شریف میں کہ جمعہ کی نماز کا وقت کونسا ہوتا ہے اور اس میں مختلف روایتیں ذکر کی ہیں اس میں ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ یلے نے جو ذکر کی وہ یہ ہے باب باندھا جمعہ کا وقت زوال کے بعد ہے باب جو چپٹر باندھے ہیں باب وقت سلاتی بعد الزوال یعنی زوال کے بعد ہی جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت نومان بن بشیر حضرت عمر بن حریص مختلف صحابہ کی حدیث نقل کی ان میں سے ایک حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی الجمعہ تحین تمیل الشمس حضرت عمر رضی اللہ رعاوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ ادا فرماتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا یعنی زوال کے بعد جمعہ ادا فرماتے تھے اور اس کتاب کی بخاری شریف کی جو مشہور شرعہ ہے اس میں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور اللہ کے نبی بھی زوال کے بعد ہی جمعہ ادا فرماتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ دیگر محدثین جیسے امام ترمیزی نے بھی اپنی ترمیزی میں نقل کیا اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی مسند احمد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ کے تحت ایک چپٹر قائم کیا اور اس میں لکھا جمعہ کی نماز زوال لے آفتاب کے بعد یعنی باب سلات الجمعہ تھی بعد اس زوال اور اس میں حدیث نقل فرمائی حضرت عیاس بن سلمہ بن اقویٰ کے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سورج زائل ہو جاتا تھا یعنی زوال کے بعد زہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے یہ بھی امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے تو ان دونوں حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھایا گیا کہ آپ جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہی عدا فرماتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں جو دو قول ہیں ان میں سے یہ قول کہ زوال سے پہلے عدا کر لی جائے جمعہ تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں جیسے حضرت سحل بن سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو پھیر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے دو پھیر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے تھے اور حدیث میں لفظ غدہ آیا ہے اور غدہ کا جو لفظ ہے لغت کے اعتبار سے اس کھانے کو کہتے ہیں جو زوال سے پہلے کھالیں جو سورج مائل ہونے سے سورج ڈھلنے سے پہلے کھالیں اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے قیلولہ کرتے تھے اور یہ جو دو پھیر کا کھانا ہے وہ سورج ڈھلنے سے پہلے بارہ وجہ سے پہلے دو پھر کا کھانا کھا لیتے تھے اور جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے تھے تو مطلب جمعہ پہلے پڑھتے تھے جمعہ کی نماز پہلے ہوتی تھی اس کے بعد کھانا کھاتے تھے تو اب یہ کھانا ہی زہر سے پہلے ہو رہا ہے یعنی زوال سے پہلے کھانا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جمعہ ہو رہی ہے تو اس سے قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمعہ زہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے پڑھ لی جائے تو درست ہے لیکن غور کریں کیا صحابہ ہر جمعہ اس طرح کرتے تھے یا زوال سے پہلے کا جو لفظ لفظ سے جو استدلال کیا جارہا ہے غدا کا لفظ دو پھر کے اس کھانے کو کہتے ہیں جو زوال سے پہلے کھا جاتا ہو تو پھر حدیث میں سہری کے لئے بھی اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا حَلُمُّ الْغَدَعِ الْمُبَارَكِ یہ مبارک کھانا جو سہری کہا ہے اسے کھانے کے لئے تشریف لاؤ تو یہاں بھی الْغَدَعِ کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ سہری کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو عُرْف میں اگرچہ کہ غدا کا لفظ دوہر سے پہلے کھانے کو بولتے ہیں لیکن وہاں پر اس کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے سہری کے لئے بھی غدا کا لفظ استعمال فرمایا ورنہ اگر غدا کے لفظ کو دوہر کا کھانا اگر مانا جائے گا تو پھر یہاں سہری کھانے کے لئے بھی غدا کا لفظ آیا تو پھر دوہر میں سہری کرنا پڑے گا چونکہ غدا کا لفظ وہاں بھی آیا ہے تو پھر دوہر سے روضہ شروع ہوگا ظاہر سے بات ہے استعلال کا یہ کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا ایسے ہی حضرت جعبی رضی اللہ حضران سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے پھر لوٹ کے آکے اور اپنے پانی لانے والے اونٹوں کو آرام کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے اب اس میں راوی پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کون سا ہوتا تھا جب آپ لوٹ کر آتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب ہم لوٹ کر آتے تھے تو سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا تھا یعنی زوال اس وقت شروع ہوتا تھا مطلب یہ ہوا کہ زوال شروع ہونے سے پہلے جمعہ پڑھ لیے اور جب لوٹ کے آتے تھے تو پھر زوال شروع ہوتا تھا لیکن اس سے بھی استدلال درست نہیں ہوگا اس واسطے کے ایک تو یہ صحابی کا قول ہے یعنی راوی کا قول ہے یعنی صحابی کہنے راوی کا قول ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی عیسائی ہو رہا ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور ان حدیث میں صاف طور سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے تھے وہاں کھانے سے استدلال کیا گیا یہاں پانی سے استدلال کیا گیا لیکن صاف طریقے سے زہر سے پہلے زوال سے پہلے جمعہ پڑھی جا رہی ہو اس طرح کی کوئی حدیث صراحہ سے نہیں ہے اس لئے بھی اور جو دوسری روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین بھی زوال سے پہلے جمعہ پڑھتے تھے لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ وہ روایتیں جو خلفاء راشدین کے عمل سے متعلق ہیں وہ سنت کے تبارے سے کافی متقلم بھی ہیں کافی گفتگو اس پر ہوئی ہے اس سے مسئلے کا عجوب یا مسئلے کا وقت ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اور پھر علماء عرب اور سعودیہ کے علماء بھی اسی پر فتوہ دیتے ہیں کہ زوال کے بعد ہی ازان دی جائے اور زوال کے بعد ہی جمعہ ادا کی جائے اور پوری امت آنس تک جو پڑھتی اور عمل کرتی آئی ہے کہ زہر کا جو وقت ہے زوال کے بعد اسی وقت کے شروع ہونے کے بعد ہی ازان ہوتی ہے اور جمعہ بھی ہوتی ہے زہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے نہ ازان دی جاتی ہے نہ جمعہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں جمہور کے قول پر عمل کرنا اور اس سے راجع قرار دینا اور اس کو اختیار کرنا بھی اس واسطے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جمہور نے جنہ حادث سے استدلال کیا ہے وہ حادث بالکل صاف ہیں صحابہ صاف صاف فرماتے ہیں کہ ہم سورج زائل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی کا پورا عمل اس بات پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ہی پڑے ہیں اور پھر چاروں ایمہ میں سے تینوں ایمہ اور امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام نموی وغیرہ چودہ سو سال سے جگید علماء کا یہی عمل اور یہی فتوہ رہائے کہ زوال کے بعد ہی ازان اور جمعہ دا کی جائے اور اس واسطے بھی راجع ہے کہ اگر زوال کے بعد جمعہ دا کی جاتی ہے تو اختلاف سے بچ جائیں گے سب کے نزدیک جمعہ دا ہو جائے گی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد جمعہ دا کرنا بہتر ہے تو اس کے باوجود جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لینے میں ایک تو احادیث کے بھی خلاف ہے جمہور کے بھی خلاف ہے سریع احادیث کے بھی خلاف ہے اور اپنے عمل کو جو ہفتے میں ایک بار کیا جاتا ہے محل محل اختلاف میں ڈال دینا ہے کہ جمعہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اور ایسی بھی کونسی جلدی ہے جب سعودیہ میں اور دیگر ممالک میں جہاں پر نماز جمعہ سے زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہاں پر چھوٹی بھی جمعہ کے دن ہی ہوتی ہے چھوٹی کے دن اتنی کیا جلدی ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ ادا کر لی جائے چھوٹی کے دن تو وقت سارا رہتا ہے کوئی آفیس جانے کا مسئلہ نہیں ہے اور جن ممالک میں زوال کے بعد جمعہ ادا کی جاتی ہے وہاں پر چھوٹی اتوار کے دن ہوتی ہے یہ تو ایک حکمت بیان کی جارہی باقی چھوٹی ہو یا نہ ہو کوئی بھی نماز وقت سے پہلے تو نہیں پڑھی جائے گی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمعہ چونکہ عید ہے اور عید کی نماز چانچ کے وقت پڑھی جاتی ہے تو اس واسطے چانچ کے وقت یعنی زوال سے پہلے بھی جمعہ ادا کر لی جائے تو ادا ہو جائے گی جیسے عام عید الفطر عید الازحہ یہ کب پڑھتے ہیں چانچ کے وقت میں پڑھتے ہیں دس بجے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے بھی ہوتی ہیں یہ نمازیں تو جیسے یہ عیدیں ہیں ایسی جمعہ بھی مسلمانوں کے لئے عید ہے تو امام احمد بن حنبل ان عید کی نمازوں پر جمعہ کی عید کی نماز کو خیاس کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے پھر جب امام احمد یہ کہتے ہیں کہ زہر کی نماز کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو جمعہ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا زہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا تو جمعہ کی نماز کا وقت بھی شروع ہوگا اب جب یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ زہر کی نماز کا وقت تو زوال کے بعد شروع ہوگا لیکن جمعہ کا وقت پہلے شروع ہو جائے گا تو پھر آگے آپ سے سوال ہوگا کہ کب شروع ہوگا زہر سے کتنی دیر پہلے شروع ہوگا آدھا گھنٹہ پہلے زیانے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے کوئی وقت متعین کرو اب جو بھی وقت متعین کیا جائے گا وہ حادث میں اس کی کوئی سراحت نہیں ہے اب اگر عید پر خیاس کریں گے تو پھر سعودیہ میں عید کب پڑھتے ہیں فجر پڑھ کے اشراخ تک انتظار کرتے ہیں اشراخ کا وقت جیسے ہوتا ہے تو عید پڑھ کے نکلتے ہیں تو عید کا وقت اشراخ کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے تو پھر جمعہ آپ کو اشراخ کے وقت میں پڑھنا چاہیے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے آٹھ بجے جمعہ پڑھنا چاہیے لیکن کبھی کسی عالم نے کبھی کسی دور میں اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی نہ کسی نے اس کا فتوہ دیا ہے تو اس وجہ سے اگر اس کو عید پر خیاس کیا جائے گا تو بہت زیادہ مسئلہ مختلفی ہو جائے گا اور عمل کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ اختلاف کے محل میں ہو جائے گا اور راجح چونکہ ہمبلی مسئلک کے مشہور عالم دین علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناس کتاب المغنی جن نمبر تین صفحہ نمبر 169 میں تحریر کرتے ہیں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ جمعہ زوال آفتاب کے بعد قائم کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایساہی کیا کرتے تھے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیان کی گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا گیا اور دیگر صاحب بخاری اور مسلم کے حدیث سے نقل کیا گیا جمہور کا یہی مسئلک ہے اور اختلاف سے بچنے میں یہی آفیت ہے اس واسطے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ زوال کے بعد ہی ازان دی جائے اور زوال کے بعد ہی جمعہ ادا کی جائے زوال سے پہلے نہ جمعہ کی ازان دی جائے نہ جمعہ ادا کیا جائے محل اختلاف سے بچنا چاہیے اور جمہور کے مسئلک کو راجع ہونے کی جیسے اسی پر عمل کرنا چاہیے سعودیہ کے کبار علماء کا بھی یہی فتوہ ہے حرمین میں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں بھی اسی پر عمل ہوتا ہے بعض محلے کی مسجدوں میں کوتائی ہوتی ہو تو ان کی نادانی ہے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہوا زوال سے پہلے ازان اور زوال سے پہلے جمعہ درست نہیں ہوگی زوال کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے